اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و عالی صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و عصاب صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلو علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو اور پہنچ جاماں جے تیرے دوارے میں شاہا پہنچ جاما جے تیرے دوارے میں شاہا سبز گombت دے ویخان نزارے میں شاہا وہ تے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاما مدینے میں نوں ساتھ سونیا تیرے روزہ تے کردی میں آیا تیرے صد کے تواری واری جاوا اور ارزاں سن لے تو آج اس کمینیں دیاں ویکھاں رج رج کے میں گلیاں مدینیں دیاں ارزاں سن لائے تو آج اس کمینے دیاں بیکھاں راج راج کے گلیاں مدینے دیاں رو رو ترلے میں میں پاواں مدینے میں نو سادھ سونے آں رو رو ترلے میں میں پاواں مدینے میں نو سادھ سونے آں تیرے صدقے تے واری واری جاواں مدینے میں نو سادھ سونے آں تیرے روزے تے کدی میں میں آواں مدینے میں نو سادھ سونے آں اور نوری دیندے نے جتے جاڑو تیرے دردہ اور ملدے دردان دے دارو ہمیشہ تیرے دردے نوری دیندے نے جتے جاڑو تیرے دردے ملدے دردان دے دارو تیرے دردے اوٹھے پاما میں مینو صد سوڑیاں اوٹھے پاما میں مینو صد سوڑیاں تیرے روزے تے کدی میں مینو آماں مدینے مینو صد سوڑیاں تیرے صد کے تے واری واری جاواں مدینے مینو صد سوڑیاں تیرے صد کے تے واری واری جاواں مدینے مینو صد سوڑیاں مدینے مینو صد سوڑیاں مدینے مینو صد سوڑیاں مدینے میں نو سد سونیاں اور مدنی ماہی سجن دیاں سونزاریاں بہت مدتاں ہو گیاں آیاں نواریاں آیاں نواریاں آ کی ارزہ میں مہی سناواناں تیرے روزے تے کدی میں مہی ہواں مدینے میں نے ساد سونیاں تیرے صدکے تے واری واری جاواناں مدینے میں نو سادھ سونیاں او تے تھندیاں تھندیاں چھاواں مدینے میں نو سادھ سونیاں تیرے روزے تے کدی میں میاواں مدینے میں نو سادھ سونیاں تیرے صدقے تے واری واری جاواں مدینے میں نو سادھ سونیاں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حبیب کے در کی بادب حاضری دے اللہ تبارک و تعالی اس رمضان مبارک میں رمضان جب بھی آئے تو جو بھی بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی وہ اس دعا کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے اور کبھی بھی دعا رد ہو کہ بارگاہ الہی سے کسی بھی وقت نہیں آتی وہ دعا یا محفوظ کر لی جاتی ہے یا آپ کو اس جہان میں پوری کر دی جاتی ہے یا پھر اگلے جہان میں وہ آپ کو اس کا صلح ملے گا دعا کبھی رد نہیں ہوتی یہ مت سوچا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم نے وہ دعا کی وہ ہماری نہیں سنی گی دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کی جو ہماری زبان سے لفظ نکلتے ہیں وہ ریکارڈ پہ آ جاتے ہیں وہ سیو ہو جاتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں نا میموری سیو ہو جاتی ہے تو وہ سیو ہو جاتے ہیں آپ کی میری زبان سے نکلے لفظ وہ دعا کیوں وہ ذکر خدا کیوں اچھا وہ کسی بھی قسم کے لفظ ہوں اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ فرشتہ جو ہے وہ اس کو لکھ لیتا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم نیکی کریں اللہ کا ذکر کریں ہماری زبان پہ حالی کی کائنات کا ذکر ہو اس کے حبیب پاک کا ذکر ہو تو وہ بھی ریکارڈ پہ ہوتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے اگر بندہ اچھا کام کرے برا کرے تو وہ لکھا جاتا ہے تو اچھا کرے وہ بھی لکھا جاتا ہے اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کے سوچتے ہیں نا اچھای کے بارے میں تو وہ بھی لکھی جاتی ہے اگر آپ برائی سوچتے ہیں تو وہ بھی لکھی جاتی ہے یہ ایک تو اپنے ذہن میں بات بٹھا لیں تو دعا کرتے رہا کریں یہ ماں سوچا کریں کہ ہم نے فلان ٹائم پہ فلان دعا کی تھی ہماری تو پوری ڈیوئی رہا ہماری تو دعائیں پوری نہیں ہوتی تو ہمیں دعا کا تو کوئی فائدہ نہیں یا ایک اور بات ہم بہت بڑی میجن میں سٹیک کرتے ہیں وہی ہوتی ہے جی فلان کام پہ تک تو ہماری پہنچ ہی نہیں ہے تو جب پہنچ نہیں ہے تو ہم دعا کیوں کریں وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے دیکھیں ہمارے بس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ علا کل شیعن قدیر ہے اس کے سب کچھ بس میں ہے اس کو کچھ کہیں لینے نہیں جانا اس کو کسی سے مشورہ نہیں کرنا اس کو کچھ نہیں چاہیے تو کن فا یا کن والا بات سے اس لئے دعائیں ضرور کیا کریں اللہ تعالیٰ ویسے بھی عبادت ہے تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی حکم دیتا ہے ہمیں قرآن پاک میں کہ میرے بندے سے کہیں کہ مجھ سے دعا کریں وہ میں اس کے قریب ہوں میں اس کی قریب ہوں میں اس کی ضرور سنتا ہوں اور وہ سمیم بصیر ہے وہ ضرور سنتا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم جتنا اس سے جڑیں گے اتنا وہ ہمارے ہمیں اپنا قرب اتا کرتا ہے تو دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ کے در کی حاضری کی سرکار کے در کی حاضری کی اس کی بندگی کی اللہ کے حبیب کی اعلالات کے در کی حاضری کی اپنے گناہوں کے معافی کی اپنے والدین کے لیے دعا کریں اپنے بہن بائیوں کے لیے دعا کریں رشتداروں کے لیے دعا کریں ہمسائیوں کے لیے دعا کریں عالم اسلام کے لیے دعا کریں اپنے ملک کے لیے دعا کریں اپنے لیے دعا کریں اور حاصل طور پر اپنے گناہوں کی معافی پر دعا کیا کریں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہم سے راضی ہو جائے بات کرتے ہیں جی آج ہم جو ہے وہ ایک حقائط ہے اس پر بات کرتے ہیں میں ہمیشہ جو ہے نا وہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو اگر ایک بات سے آپ کچھ بھی سیکھ جائیں گے تو وہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا تو یہی کوشش ہے ایک گدڑی پوش درویش چاہ رہا تھا گدڑی کا لفظ تو آپ سمجھتے ہوں گے نا ایک گدڑی پوش درویش چاہ رہا تھا کہ اچانک اسے ایک باتشاہ نے دیکھ لیا ایک درویش چاہ رہا تھا اس کے پاس گدڑی تھی مطلب گدڑی ہوتی ہے جس کو وہ بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں تو اچانک ایک باتشاہ نے اسے دیکھ لیا باتشاہ نے اسے کہا اے گدڑی پوش میں تجھ سے بہتر ہوں یہ ہمیں بھی بڑے لوگ ایسے ملتے ہیں جو ہمیں بھی اپنی زندگی کے کسی نے کسی مواقع پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تجھ سے بہتر ہوں اور ہم مان بھی جاتے ہیں وہ نہ بھی نہ کہے تو ہم اس کے جو ہے وہ لیونگ سٹائل جو اس کا رہن سہن ہے اس کی ڈریسنگ ہے اس کا گھر ہے اس کی کھانے پینے کا جو انداز ہے تو سب سے ہم جو ہے نا اس کو یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ ہم سے تو بہتر ہی ہے کیونکہ ہمارا پیمانہ ہی بہت چھوٹا ہے نا ہم نے تو یہ سوچ کے رکھا ہوا ہے نا کہ ہم پڑے لکھے جاہل ہیں دوستو ہم پڑے لکھے جاہل ہیں تو ہمیں اصل میں ہم نے تعلیم تو حاصل کی یہ شعور نہیں ہمیں ملا ہم نے تعلیم تو لیے تربیت نہیں ابھی تک ہماری ہوئی ہم بے شک جتنی مرضی بڑی عمروں تک مہن چکے ہیں بٹ ہماری تربیت نہیں ابھی تک ہوئی یہ ہمیں ماننا پڑے گا ابھی بھی ہم سب میں ہمارے معاشرے میں تربیت کا بہت بڑا فقدان بایا جاتا ہے ہمیں ہمارے پاس تعلیم تو آگئی ہے بٹ تربیت نہیں آئی ہم ٹیکنالوجی میں جتنے مرضی آگے چلے جائیں بٹ ہمیں تربیت نہیں آئی ہمیں ابھی تعلیم حاصل کر کے بھی اچھے برے کا ہمارے پاس شعور نہیں آیا ہم اچھے رورے کی تمیز ابھی تک نہیں کر سکتے اتنا پڑھ لکھ کے بھی ہم تو وہ اگر ایسا ہو ہم کسی کے لباس کو دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں ہم کسی کے گھر کو دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں ہم اس کے حمال نہیں دیکھتے ہم اس کے لباس کو دیکھتے ہیں ہم ظاہری حالات کو دیکھتے ہیں ہم کبھی بھی یہ سوچتے نہیں ہے کہ اس کی انر کنڈیشن کیا ہوگی اس کے حمال کیسے ہوں گے اس کے اپنے مالک سے سلوک کیسا ہوگا یا جس مقصد کے لیے وہ بنا ہے کیا اس نے وہ مقصد پورا کیا ہے ادھر کہاں جائیں گے ہم ہمارا اتنا لطیف نکتہ ہی نہیں ہمارے پاس کہ ہم اس کو سوچ سکیں سمجھ سکیں اپنے برین پر زور دیتے ہی نہیں ہے یہ میری باتوں پر زور ضرور کرنا اور مجھے کمنٹ سکتے میں بتانا ضرور کیا یہ ریائلٹی نہیں ہے اچھا اب آتے ہیں بات پر واپس کہ اس گدڑی پوش کو دیکھ کہ بادشاہ نے کہا اے گدڑی پوش میں تجھ سے بہتر ہوں اس ترویشت نے جواب دیا گدڑی پوش ترویشت نے جواب دیا اے بے خبر اے بے خبر یہ ہے نکتہ دوستو اے بے خبر کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو با خبر ہیں دوستو سوچنا ضرور بارہ گھنٹے دن اور بارہ گھنٹے رات ہوتا ہے رات اور دن میں ہم میں سے کتنے با خبر ہوتے ہیں اور کتنے بے خبر ہیں کہ ہم بے خبر نہیں ہیں ہاں ہے بھی ہمیں خبر ہمیں کوئی خبر نہیں دوستو یہ سچی بات ہے ہم واقعی بے خبر ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں کچھ نہیں جانتے ہمیں واقعی کچھ پتہ نہیں ہے ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بات میں یہ اقرار کر رہی ہوں کہ ہم کچھ نہیں جانتے ہمیں کچھ نہیں جانتے اس نے کہا بات کروں گے اس بے خبر پر بھی ضرور وہ بے خبر جب باتشاہ نے دیکھا ہے درویش کو تو وہ گدری پوش درویش تھا گدری سے مطلب وہ کسی بھی جگہ بچھا کے بیٹھ جاتا تھا تو باتشاہ نے کہا اے گدری پوش میں کچھ سے بہتر ہوں تو درویش نے جواب دیا کہ بے خبر خاموش رہو اگرچہ اپنی تعریف کرنا ہمارا طریقہ نہیں ہے دیکھیں یہ درویش کہہ رہا ہے کہ اپنی تعریف کرنا ہمارا طریقہ نہیں ہے اور درویشوں کا اللہ والوں کا کبھی بھی ایسا طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی تعریف کریں کیونکہ ان کے نجدی آجزی انکساری جہاں وہ ایک سب سے پریورٹی پہ ہوتا ہے آجزی انکساری پریورٹی پہ ہوتی ہے ترجیحات پہ ہوتی ہے ہماری طرح تھوڑے کہ ہم روزہ بھی رکھیں تو سارے جہان کو سنا رہے ہوتے ہیں ہم تو روزے سے ہیں ہم دوشہ بات ضرور کرتے ہیں بلکہ ہم روزے سے ہیں ہم وہ اتنا لٹکا کے رکھتے ہیں کہ اگلا بندہ سمجھا ہے اس بیچاری کا تو روزہ ہے مطلب ہم پہ کوئی رحم کھائک ہے ہمارا روزہ ہے کتنی دفعہ بتا چکے ہوں یہ روزہ خالص تن اللہ کے لئے ہوتا ہے تو اسی نے آپ کو جزا دینی ہے وہ فرماتا ہے کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا مطلب آپ کو دنیا پہ روزے کی جزا نہیں آخرت پہ روزے کی جزا کتنی بڑی ہے جو اللہ نے آخرت کے لئے سنبھال کے رکھی ہے تو اللہ کے لئے ہے یہ دنیا کو دکھانے کے لئے نہیں ہے کہ میں تو روزہ سے ہوں اور ہم تو کال کر کر بتاتے ہیں سب کو ہمارا روزہ ہے اور جس کا ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں اور بڑا ہم بتا رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھے کہ اگلا بندہ وہ ہماری قدر کرے چودہ پندرہ گھنٹے کی بھوک پیاس ایک بندے کی واوا کیلئے گھاٹے کا سودا اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ تو بہت گھاٹے کا سودا ہو جائے گا ہم نے تو خالصتن اپنے مالک کے لئے روزہ رکھا تو ہم تو خالصتن اپنے مالک سے جو اس کی جزا چاہتے ہیں دیکھیں ہمارے مالک کا حکم ہے آپ کے گھر میں ہے تو آپ نے اتنے گھنٹے نہیں کھانا تو ہم نہیں کھا رہے تو یہ تو ہم اس کی عدیت میں ہیں خالصتن اس کے رہو پھر آپ کو زندگی کا مزہ آئے گا روزہ کا بھی مزہ آئے گا یہ ذہن میں رکھو خالصتن اس کے لئے رہو دیکھیں وہ ہماری نیت جانتا ہے وہ اندر سے جانتا ہے ہم کو جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں فلاں بندے کو ہم اندر سے جانتے ہیں ہم کچھ نہیں جانتے ہمیں کچھ نہیں پتا ہمارے پاس نہ وہ آنکھ ہے نہ وہ شعور ہے نہ وجدان ہے نہ دیان ہے نہ ہمارے پاس وہ بسیرتززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز پرک سکے تو اگلے کو کیا جانیں گے اگلے کے ساتھ ہم کبھی کبھی رہتے ہیں دوستو اپنے ساتھ ہم ہمیشہ رہتے ہیں تم اپنے آپ کو ابھی تک پرک نہیں سکے ہم اپنے آپ کی ابھی تک پہچان نہیں رکھتے ہمیں اپنی بصیرت نہیں ہے ہمارے پاس اتنی بصیرت نہیں ہے کہ ہم اپنی جو ہے وہ اپنی پہچان کر سکیں اپنے بارے میں جان سکیں تو اگلے کے بارے میں ہم کیا جانے گے اپنے وجود کے ساتھ ہم چوبیس گھنٹے رہتے ہیں ہم تو اپنے بارے میں ابھی پوری بصیرت ہمارے پاس اپنی بصیرت اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے بارے میں جان سکیں تو گلے کے بارے میں کیا جانیں گے لہذا ہمیشہ درویشوں کا اللہ والوں کا یہ طریقہ رہا ہے وہ کبھی بھی اپنی بڑائی بیان نہیں کرتے وہ کبھی بھی تکبرانہ انداز اختیار نہیں کرتے وہ کبھی بھی متکبر نہیں ہوتے اور کبھی بھی وہ اپنی تعریف نہیں کرتے اور اگلی بھی بات آپ کو بتا دوں اور وہ کبھی بھی ان کو خوش آمد پسند نہیں ہوتی ہماری تو جو کوئی خوش آمد کریں ہم سمیت ہم سارے ایک جیسے ہیں ہمیں تو وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ بار بار کہے دیکھیں یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے ہم کوئی بھی اچھا کام کریں ہم لوگوں سے توقع رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں کہیں جی بہت اچھا دیکھیں اگر کوئی تو واقعی آپ کو کہہ رہا ہے اگر کوئی آپ کی تعریف کر رہے تو وہ آپ کے بعد میں کرے تو وہ اصل میں ہوگی جو ہمارے موں پہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ تو خوش آمد کے زمرے میں آئے گا چونکہ ہم وہ سنیں گے تو ہمیں وہ اچھا لگے گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے موں پہ یہ کہہ رہا ہو بات میں وہ ایشی بات نہ کرتا ہو ایک ہوتی ہے تعریف آپ کسی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں تاکہ اس کی حوصلہ فضائی ہو جائے جس کی وہ اتنی ظرف کا مالک ہو وہ اس کو حوصلہ فضائی ہی سمجھے وہ اس کو خوش آمد کے زمرے میں لا کے اپنے آپ کو متقبرانہ انداز میں نہ لے جائے اور اپنی بڑھائی سمجھ کے وہ اپنے آپ کو بڑھائی نہ کہیں سمجھنے لگ دے یا تو وہ اتنی ظرف کا مالک ہو تو یا پھر پریز ہی کیا کریں گریز ہی کیا کریں کہ آپ کی کوئی کیونکہ وہ خوش آمد ہی موصلی ہوتی ہے تعریف تو ہمارے اس دور میں بہت کم لے گی رہ گی ہے کہ ہم حوصلہ فضائی والے چکر میں آئیں موصلی تو اس کو خوش آمد کی زمرے میں آ جاتا ہے ہم بھی بڑے راضی ہو رہے ہوتے ہیں بڑی اندر ہمیں بھی تھنڈ پارٹ جی ہوتی ہے کہ ہماری کوئی تعریف کر رہے ہیں یہ بندہ بڑا اچھا ہے اچھا ہو جتنے ہیں ہم ہو تو ہم بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اچھا یہ تھوڑا ہے کہ ہمارے وجود سے کتنی اچھائی جا رہی ہے ہمارے وجود سے کیا کچھ سیکھ رہے ہیں ہمارا وجود جو ہے وہ کتنی بلائی کے اس معاشرے میں باعش بنڑا ہے اچھا ہی تو اس نوی ہے کہ ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں جو ہے وہ کتنے اچھے ہیں اچھا ہی تو اصل میں دوستو وہاں سے ہوگی یہاں پہ تو دنیا داری ہے دنیا داری کی زندگی ہے یہ تو گزر جائے گی یہاں پہ تو ہم ہاں ہاں اچھا یہ ہے کہ آپ اتنا اچھا کر جاؤ کہ مرنے کے بعد لوگ آپ کی تاریخ کریں اصل میں وہ کہانی ہوگی جو آپ تو تو بظاہر نہیں سن رہے لیکن آپ کے جو ہے وہ آپ اس طرح کے زندگی گزارو کہ آپ کبھی نہ مرو آپ ہمیشہ لوگوں کے درمیان زندہ رہیں یہ ہے اصل میں آپ کی اگر کوئی تاریخ اس طرح کے زندگی گزارے اگر کوئی آپ کو اچھا کہے تو وہ آپ کے مرنے کے بعد کہے موں پہ تو سارا جہان ہی کہتا ہے کہ آپ اچھے ہو اچھے ہو کون کہے گا ہمارے موں پہ اور بیسے آپ کو پتہ ہی ہے ہم خوش آمندی تو ساری ہیں خوش آمند سننے پہ تو ہم اپنے تاریخ سننے کہ تو ہم سب کو بچپن سے ہی عادت ہے اور ابھی تک سٹیل جہاں مرضی جتنے مرضی پڑھ لکھ جائیں ہمارے اندر سے یہ کیلہ جاتا ہی نہیں ہے خیر موضوع پہ واپس آتے ہیں پھر بات کرتے ہیں انہیں کی درویش نے جواب کیا دیا درویش نے جواب دیا کہ اے بے خبر خاموش رہو اگرچہ اپنی تاریخ کرنا ہمارا طریقہ نہیں ہے کیونکہ جو اپنے موں سے میاں مٹھو بنتا ہے وہ واقف کار نہیں ہوتا یہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو اپنے موں سے میاں مٹھو بنتا ہے وہ واقف کار ہی نہیں ہوتا اس کو پتہ ہی کچھ نہیں میں نے کہا وہ ہوتا ہی بے خبر ہے اس کو اصل میں پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا بگر اب مجھے تیری بات کا جواب دینا ضروری ہے مطلب جب تو نے کہا نا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں اور تو نے میری یہ گدڑی دیکھ کے کہا ہے اور تو بادشاہ ہے اور تو اب کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں مطلب اب تو مجھے مجھے احساس کمتری میں ڈالنا چاہ رہا ہے مطلب جو میں کر رہا ہوں نا تو مجھے یہ ریلائز کروانا چاہ رہا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے اور میں دنیا دار ہوں اور بادشاہ ہوں اور یہ میرا اچھا کام ہے اور تو چونکہ جو ہے وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے اور گدڑی لے کے مالک عبادت کر رہا اور درویشی اور فقری کے لائن میں ہے لہذا تو اچھا نہیں ہے میں اچھا ہوں یہاں پہ اب میرا تجھے جواب دینا ضروری ہوگا ہے چونکہ یہاں پہ مجھے یہ بات الابوریٹ کرنا ہوگی کہ اصل میں جو ہے وہ سچ کے ہر جھوٹ کیا ہے اور بڑائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے اور اچھا کون ہے اور برا کون ہے یہ مجھے اب تجھے بتانا ضروری ہوگی جب تُو نے مجھے یہ کہنا کہ میں تجھے بتانا ہوں تو اس لئے مجھ پہ اب ضروری ہوگا کہ میں تجھے اس کا جاگ ہوں اب اس نے کہا اس لئے مجھے کہنا پڑا ہے کہ مجھ جیسا درویش اب درویش کہہ رہا ہے کہ مجھ جیسا درویش تم جیسے ہزاروں ہزاروں دنیا والوں سے اب تو جو کرنی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا درویش تم جیسے ہزاروں دنیا داروں سے بہتر ہے سمجھ تو آپ کو آئی گئی ہوگی میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں بادشاہ نے کہا درویش سے کہا درویش میں تجھ سے بہتر ہوں درویش نے پہلا جواب کیا دیا کہ اے بے خبر خاموش رہے کہ اگرچہ اپنی تعریف کرنا ہماری عادت نہیں ہے لیکن اب تُو نے مجھ سے کہا ہے نا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں تو پہلی بات بھی ہے کہ تُو ہے بے خبر تجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے پھر تُو جانتا ہی نہیں ہے تیرا تو تجھے یہ نہیں پتا کہ تیرا سودہ ہی سارا گھاٹے کا ہے تو اس بنا پہ تُو کہہ رہا ہے کہ میں بہتر ہوں حالانکہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ بہتری کیا ہے اچھائی کیا ہے اور مقام کیا ہے عظمت کیا ہے عزت کیا ہوتی ہے تجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے لیکن اب تُو نے مجھے یہ کہا ہے نا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں تو اب میرا جواب دینا تجھے ضروری ہو گیا ہے اور اب سن کہ مجھ جیسا درویش تم جیسے ہزاروں دنیا داروں سے بہتر ہے یہ بہت بڑی بات ہے دوستو اس کو اپنے ضرور نوٹ کریں وہ فرمانے ہیں کہ مجھ جیسا درویش تجھے جیسے ہزاروں دنیا داروں سے بہتر ہے رگلی بات سنیں کیونکہ تیرے دل کو دینی اقدار اور شعر کا پتہ ہی نہیں ہے تیرے نفس نے تجھے گدہ بنا کے رکھا ہے بہت اچھا پوائنٹ تجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ دینی اقدار کا ہی نہیں پتہ سیرے سے تجھے دینی شعر کا ہی نہیں پتہ دین کے بارے میں تو جانتا ہی نہیں ہے تو دنیا داری کا بادشاہ بن کے اپنے آپ کو مجھ سے بہتر کہہ رہا ہے حالانکہ یہ تو عرضی ہے یہ تو ختم ہو جائے گی یہ تو چھوڑ جائے گا یہ تو ترے ساتھ میں جائے گا تیرے سوڑا گاٹے کا یہ تو عرضی ہے یہ تو مستقل تو ہے ہی نہیں تو تو کتنا بڑا سمجھ دار ہو گیا کیسے کہ تُو نے وہ سوڑا کیا ہوگا جو عرضی ہے جو ختم ہو جائے گا تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے مطلب دین اصل میں ہم تو آئے یہاں بھی اللہ کی بندگی کرنے کے لئے ہیں تو تُو تو اپنے مقصد کو نہیں پہچانتا تُو تو اپنے بننے کو نہیں پہچانتا تجھے تو پتہ ہی نہیں کہ تو آیا کس لئے ہے تو تُو تو اصل میں تُو یہ پتہ نہیں ہے کہ نہ تُو اپنا مقصد جانتا ہے نہ تُو دینی اقدار جانتا ہے نہ تُو دینی اشار جانتا ہے نہ تجھے یہ پتہ ہے کہ ہم بنے کس لئے ہیں نہ تجھے یہ پتہ ہے کہ ہمارا بنانے والا کون ہے نہ تجھے یہ پتہ ہے کہ ہم نے بنانے والے کی بندگی کیسے کرنی ہے نہ تجھے یہ پتہ ہے کہ تُو جس کا غلام ہے اس نے تجھے کیا حکم کیا ہے نہ تجھے یہ پتہ ہے کہ تُو نے اس کی اطاعت کیسے کرنی ہے نہ تجھے یہ پتہ ہے کہ تُو نے خالصتانی وعدت کسی کرنی ہے نہ تجھے یہ پتہ ہے کہ جس نے تجھے بنایا ہے وہ ہے کون اور اس کو سجدہ کرنا ہے اور اس کی بندگی کرنی ہے نہ تجھے یہ پتہ ہے کہ جس نے بنایا ہے اس نے اپنے پاس بلا لینا ہے اور کیا تجھے تیرے پاس اس کے پاس جانے کے لئے کچھ سمان کچھ سازو سمان تُو نے اکٹھا کیا ہوا ہے نہ تجھے یہ پتہ ہے تُو تو دنیا دار بھی گھاٹے کا سعودہ کر رہا ہے کہ تجھے تجھے یہ نہیں بتا کہ یہ سعودہ تو ترار جی ہوگا اس کو تو چھوڑ جائے گا سعودہ تو اگر تو اقل ماند ہے سمجھدار ہے سرمایہ دار ہے کچھ شعور رکھتا ہے تو تو سعودہ وہ کر جو ہمیشہ ترے پاس رہے گا تو تو وہ کر رہی ہے جس کو تو خود چھوڑ کے جائے گا تو تو کتنا کیسے سمجھدار ہوگا تجھے تو پتہ نہیں ہے تو نہ دین کو جانتا ہے نہ تجھے اصل کہانی کا پتہ ہے نہ تجھے اپنے مالک اصل کو پہچانتا ہے تو تو دنیا گاری کی بات سے اتنا توقع اتنا اور اس پہ غرور اور تقبر کر رہے اور اگلی بات کر رہے تیرے نفس نے تجھے گدہ بنا کے رکھا ہے مطلب تو اپنے نفس کا غلام ہے تو کیسا بند ہے جس کو اپنے ہی نہیں پتا مطلب تیرا نفس تجھے جو کرواتا ہے اور وہ تو کرتا جا رہا ہے مطلب تو اصل مقصد سے ہٹ کے نفس کی پیروی کر رہے تیرے نفس نے تجھے گدہ بنا رکھا ہے اور امیر وہ گدہ تجھ پہ سوار ہے یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے دوستو تیرے نفس نے تجھے گدہ بنا کے رکھا ہے اور سن وہ نفس تجھے گدہ بنا کے تجھ پہ سوار ہے تیرے نفس نے تجھے گدہ بنایا ہوا ہے اور وہ تجھ پہ سوار ہے تو گدہ ہے تیرا نفس تجھے گدہ بنا کے نفس تجھ پہ سوار ہے اصل میں کہانی دوستو نفس کی ہے اصل کہانی ساری نفس کی ہوتی ہے کہ ہم اپنے نفس کی کتنی کو بات مانتے ہیں ہم تو آل موسٹ ساری ہی نہیں مانتے ذرا سمجھنا یہ نفس کے ساتھ ہی جہاد ہے اور کیوں نفس کے جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا ہے کیوں کہا گیا ہے کہ جہاد بن نفس جہاد اکبر ہے اصل میں آپ کا نفس آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ کرو تو آپ نہ کریں تو ہم میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں مجھ سمیت جو اپنے نفس کے جو ہے وہ غلام ہے اصل ہماری جیت تو نفس سے ہی ہونی ہوتی ہے نا تو نفس کی ہم غلام ہیں ہم تو نفس کی بات تجھے وہ پروٹوکول کے ساتھ مانتے ہیں ویسے بھی نہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ مانتے ہیں وہ ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے نہ اٹھو آج نہ بھی روزہ رکھو تو کل جو رکھ لیا تھا تمہاری صحت خراب ہے ٹھیک نہیں ہو کام ہے بڑا ضروری کل رکھ لیں گے کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ ویسے بھی کہتا ہے تو یہ نفسی ہے اور ہم مان جاتے ہیں اب یاد رکھیں جب آپ نے اٹھنا ہوتا ہے تب بھی تو آپ کو وہ نفس کہتا ہے سو جاؤ ابھی ابھی ٹائم ہے وہ تب تک ٹائم گزر جاتا ہے تب آپ بھی اٹھ جاتے ہو تو ہم نفس کی غلام ہیں سارے ہمیں نفس گدہ بنا کے ہمارے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ہم اسی طرح اس کو چلا رہے ہیں ہم اتنی عزت دے رہے ہیں اس نفس کو حالانکہ ہم کو حکم ہے کہ جہاد بن نفس جو ہے وہ جہاد اکبر ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے اسے لڑنے کی اس نفس سے اللہ تعالیٰ ہم کو جیت دے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی بندگی دے اللہ تعالیٰ ہماری یہ اتنی ہم کو رائے ہدایت دے اس مہینے کے ساتھ کہ ہم اس پہ مالکی بندگی کر سکیں اس کو جو ہے وہ مزید اس پہ بات کریں گے کل والی ویڈیو میں راہ عشق میں ہم سیدہ کائنات میں بات کریں گے بات اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کریں کومنٹ سکتے میں جا کے بات اچھی لگے